ہم لوگوں کو مسلم بننا پڑے گا بھائی یہ کام کرنا پڑے گا ابھی نا ہم مسلم نہیں ہیں ہم کہنے کے لیے نا بس پیدا ہو گئے ایک مومن کی گھر میں اور اللہ نے ہمیں توفیق دے دیے کہ اس گھر میں ہم پیدا ہوئے جہاں ہمارے پہلے سے قرآن رکھی ہوا کرتی تھی تو اس احسان سے اس کرم سے اور ہمارے کانوں میں اذان چلی گئی اللہ نے ہم کو گائیڈ کیا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا لیکن ہم ٹرو سنس میں مسلم نہیں ہیں ہم ہم لوگ ہپوکریٹس ہیں اللہ محافظ کریں ناؤزباللہ ہم لوگ وہ کام کریں نہیں جس کام کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم لوگ مسلمان اللہ کی پولیس ہے آپ سمجھ رہے ہو آپ امیجن کرو کہ کوئی گورپٹ نے پولیس کو اپوائنٹ کر رکھا ہے ایک جگہ پر وہاں پر پولیس ہی کرپشن کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے مطلب کرپشن جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کو روکنا ان کو سمجھانا ان کو بتانا کوئی اور بات ہے تو الگ کی بات ہے وہ تو بہت secondary thing ہے یہاں پر تو وہ پولیس ہی کرپشن سٹارٹ پولیس نے ہی کرپشن میں پارٹیسپیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے مین کرپشن کے ریزن وہ ہیں اور وہ کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں جو دوسرے کرپشن کریں جو دو چار سمجھ اچھے لوگ بچے ہیں ہم لوگ کی کنڈیشن یہ ہے اس ٹائم پر اتنا برا حال ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان آیا تھا to like اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ you are the best of people جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کے طرح بلاتے ہو اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم تو برائی کے نام پر بدنام ہیں انڈیا پاکستان بانگلہ دیش کے مسلمان اٹھا کے دیکھ لو دیکھو کتنا برا حال ہے مسلمانوں کا یہاں پر ہم کر کیا رہے ہیں ہم کچھ کری نہیں رہے ہیں اب کرنا ہمیں یہ ہے بھائی سب سے پہلے ہمیں مسلمان نہ بننا ہے we have to become a moment first کہ ہم سمجھو تو کیا ہے کیا نہیں ایک بار جب آپ moment بن جائے گے آپ کو moment بنتے ہی آپ کو اسلام کیا کہتا ہے responsibility ہماری کیا ہے ہمارا purpose کیا ہے وہ سب سمجھ میں آ جائے گا اور جیسے ہی وہ سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ کو clear ہو جائے گے کہ اب مجھے sense میں کرنا کیا ہے اب میں اتنے دن سے بس یہی کرنا چاہ رہا ہوں یہ movement start کرنا ہے ہمیں ہمیں بہت basic level پر کام کرنا start کرنا پڑے گا preaching extensive level پر ہونی چاہیے ہمیں ہمیں colleges میں schools میں ہمیں ایسے teachers چاہیے ہمیں ایسے مسلمان professors اور teachers ہونے چاہیے colleges اور school میں وہ جو بچوں کو پڑھائیں صحیح morality سکھائیں صحیح عقیدہ بتائیں صحیح چیزیں بتائیں ان کو guide کریں properly اور ابھی school میں جا کے دیکھو کیا پڑھائی ہو رہی ہے مطلب نیتکتہ اور morality کے نام پر کچھ بتایا ہی نہیں جاتا ہے بچے جو دو چار کہانیاں ہوتی ہیں کہانیوں کا wisdom اس کا سار کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بچے youtube social media پر یہ گند دیکھ دیکھ کے سب گند ہو گئے ہیں اور وہی مطلب اور اس گند کو دیکھ کے ہم لوگ کچھ کر نہیں رہے ہیں مسلمان اس میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے ہم دنیا میں اتنا massacre مچا ہوا ہے literally اور ہم اپنی job business نوکریوں میں فسے پڑے ہیں کہ میرا job نہیں ہوگا تو کیا کروں گا میرا business نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا اتنا برا حال ہو گیا ہمارا مطلب یہ وہ بات ہو گئی کہ میرے گھر پہ مطلب کوئی آکے literally loot کر رہا ہے اور ہم بولنے ہیں یار نا تو وہی جو ساحل بھائی بات بولتے ہیں کہ یار مطلب تو تیرا گھر لوٹنا ہے لوٹنے دے میں پاک بھی جاتا ہوں بس تیری help کرنے ٹھیک ہے اس کے پہلے میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں مطلب ہم لوگ ایک دم corrupt ہو چکے ہیں مسلمان کے نام پہ ہم لوگ مسلمان بچے ہی نہیں ہیں بہت برا حال ہے اب تو ہم کو سب سے پہلا کام ہے مومن بننا پڑے گا we'll have to become مسلم first اور اس کے بعد جو چیزیں اللہ ہمیں اس علم سے اس purpose سے وہ جو سنس دیں گے ہمیں خودی توفیق مل جائے گی کہ ہم کرنا کیا ہے ابھی تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے کچھ کچھ کر بھی نہیں سکتے کرتا بھی کام وہی ہے جس کو کچھ پتا ہوتا ہے کوئی guidance ہوتی اس کے پاس ہمارے پاس کچھ ہی نہیں نا guidance کتاب پہ رکھی مٹیا کھا رہی دھول کھا رہی ہے تو ہم کیا کریں گے تو پہلا کام ہے مسلمان بننا ہے صحیح سمجھنا ہے اور جتنا اس level پر کر سکتے ہیں فیلال starting پر اتنا ہمیں اس میں effort ڈالنا ہے انشاءاللہ باقی پھر دیرے دیرے چیزیں ہوں گی اکٹے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے